بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علیہ صدری ویسر لی امری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ معزز و مقرم محتشم سامین و ناظرین مخضوم امم سید حجویر حضور سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کا اس دفعہ سلانہ عرص مقدس چھبیس تائیس اٹھائیس ستمبر کو منعقد ہوا اور جس میں غیور عوام علی سنت نے آقاعد و تعلیمات سیدی داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنے والوں کو آئینہ دکھایا اور انہیں بھرے مجمع میں سٹیج سے ہی نیچے اتار کر ان پر یہ واضح کر دیا کہ حضور سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس سٹیج کی وہی زینت بن سکتا ہے جس کے آقاعد و نظریات اور افقار حضور سیدنا داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ملتے ہوں اور جن کو عوام علی سنت نے دن کو آئینہ دکھا کر ان کی تظلیل کر کے ان کو سٹیج سے نیچے اتارا اور ان پر یہ واضح کر دیا کہ سیدی داتا گنجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کے آقاعد و نظریات کے بورسہ آج بھی زندہ ہیں ان میں سر فرس تکفیری ٹولے کا ہوتا ہے جن میں اکبال چشتی عرفان شاہ مشہدی حنیف قریشی اور منور جماعتی کو عوام علی سنت نے اپنے جذبات کا اظہار کر کے اپنی مسئل کی غیرت کا اظہار کر کے انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ حضور سے یدنا عدد تک انجبخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ کی دیلیز پہ تمہارا کوئی کام نہیں ہے اور جس پہ مختلف طرح کے لوگوں نے کومنٹس کیے کہ یہ کام فلان نے کی ہے فلان نے کروایا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ان میں سے ایک شخص کا جو اظہار خیال ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا بدنامے زمانہ رفضیوں کے ایجنٹ عرفان شاہ کے پالتو تکفیری ٹولے کے سرغنہ سستی شورت کے پجاری مولوی چھپن چھپان جو رو رہا تھا ہائے ہائے کر رہا تھا واویلا کر رہا تھا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان نے کیا فلان نے کروایا ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں اور میں حیران ہوا اس بات پہ وہ کہہ رہا تھا کہ جب عرفان شاہ صاحب مسئلہ کے حق آل سنت و جماعت کا علم بلند کر رہے تھے صحابہ اکرام آل مردوان کے عدب کا علم بلند کر رہے تھے آل بیت اطہار آل مردوان کے عدب کا علم بلند کر رہے تھے تو اس وقت شور مچایا گیا یہ کیا گیا وہ کیا گیا پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی مسئلہ کے حق آل سنت و جماعت کا پرچم لے کے کھڑے ہوئے ہیں عدب کا پرچم لے کے کڑے ہوئے ہیں صحابہ اکرام کے عدب کا پرچم لے کے کڑے ہوئے ہیں آلی بیت عزام کے عدب کا پرچم لے کے کڑے ہوئے ہیں تو ناظرین اکرام یہ بات بڑی ہی احران کن اور اقل و خرد سماورہ ہے کہ جس عرفان شاہ مشہدی صحابہ اکرام آلی مردوان کے لحاظ سے جو اس نے زمان استعمال کی مرکز آل سنت بریلی شریف سے ایک شریف فتوہ صادر کیا گیا اس کے باوجود یہ شخص ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ مسئلہ کے حق آل سنت و جماعت کا علم بلند کر رہے تھے صحابہ اکرام آلی مردوان کی عدب کا علم بلند کر رہے تھے اور آل بیت عطار رضی اللہ تعالی عنہم کے عدب کا علم بلند کر رہے تھے اگر وہ واقع مسئلہ کے حق کا ترجمان تھا اگر وہ واقع صحابہ اکرام آلی مردوان کا عدب کرنے والا یا کروانے والا یا بیان کرنے والا تھا تو فتوہ کیوں لگایا گیا یہ بات بڑی ہی حیران کون ہے مگر میں اس رفضیوں کے ایجنٹ تفضیلیوں اور رفضیوں کے پالتو مولوی چپن چپان کو صرف آئینہ دکھاؤں گا کہ عرفان شاہ کو غیور عوام علی سنت نے گیربان سے پکڑ کے سٹیج سے کیوں اتارا کیا بجا تھی ذرا یہ سمات کیجئے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے اکل میں بوسا نہ بھرا ہوا ہوا تو یقیناً آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کل تک یہی عرفان شاہ خود ہی اپنے مریدین اپنے محبین کو یہ کہتے تھے کہ جب میں آل سنت کے رستے سے اٹ جاؤں تو میری پیروینہ کرنا مجھے سٹیج سے نیچے اتار دینا ذرا غور سے سمات کیجئے گا امید انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی خدا نہ خواستہ میں محمد عرفان مشہدی میں مسلک اہل سنت کے خلاف خدا نہ خواستہ خدا مجھے موت دے دے یہ بات موقع نہ ہے لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں میں مسلک اہل سنت کے خلاف بات کرتا ہوں جی تو وہ مرید بیچارہ تو فندے میں آ گیا اب وہ کہے گا جی ہمارے شاہ جی جو ہیں وہ دین سے اوپر ہو گئے ہیں جی یہ جو کچھ کہیں گے بھر حضراتِ گرامی آپ بیعت ہو جائیے اور آنکھیں بند کر مشایخ کی پیروی کیجئے ضرور لیکن اس سے پہلے اہل سنت و جماعت کا مسلک سمجھیے اور ہر شیخ کو ہر عالم کو مسلک کی قسمتی پر پرکھے یہ نہیں کہ مسلک کو آپ شیخ کی قسمتی پر پرستے کہ آپ کہیں جی ہمارے پیر سب جو کہتے ہیں وہ دین ہے یہ نہیں دین وہ ہے جو خدا رسول نے کہہ دیا ہے اور اب جو بھی پیر اور عالم اس دین کی قسمتی پر پورا اترتا ہے اس کو مانتے جاؤ اور جو دین سے دور ہوتا جاتا ہے اس کو پھیک دے جاؤ حجی مولوی چپنچپان صاحب رفضیوں کے ایجنٹ گستاخے صحابہ یہ ہے تمہارا عرفان شاہ اور تمہارا وہ امام مجدد روان صدی سنت نے جو اس کو سٹیج سے نیچے اتارا ہے تو خود اس کے قول پر عمل کیا اور جو کل تک اور آج تک جو سبق پڑھاتا رہا عوامی اللہ سنت نے اس پر ہی عمل کیا ہے لہٰذا رونے دونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گربان میں جھان کر غور کرنے کی ضرورت ہے تدبر و تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے کون سے غلطیاں اسی ہو گئی کہ آج عوامی اللہ سنت کل تک جو ہمیں اپنی آنکھوں پر بٹھاتے تھے آج وہ ہماری تکریر سننے کیلئے تیار نہیں ہو رہے انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی اور رہا کبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو کے لحاظ سے کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا انہوں نے یہ بھی کیا انہوں نے وہ بھی کیا لیکچر بھی دیئے تو عوامی اللہ سنت کو عبارہ کبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے جو پہلے دن سے علم حق بلند کیا تھا عقائدہ اللہ سنت اور نظریاتятی آل سنت پہ پہلا دیتی ہوئے کبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے اپنی وہ ذمہ داری پوری کی ہے عوامی آل سنت میں مسلح کی غیرت کو بدار کیا ہے اوجاگر کیا ہے عوامی آل سنت کو کبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے سبق ضرور پڑھایا اور مسلح کی غیرت کا شعور بدار ضرور کیا ہے لہٰذا کبلہ امام جلالی زیدہ شرفہو نے نہ روکا ہے نہ ہی رکوایا ہے کیونکہ 27 ستمبر کو مرکز سرات مستقیم میں پہلے نمبر پہ تو چھوٹی نہیں تھی اور دوسری نمبر پہ ستائی ستمبر کو پہلا افقار مجدد الفستانی سمینار تھا الحمدللہ جس کا یہ نقاد اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے بڑے ہی کمیابی کے ساتھ ہوا لہٰذا نہ ہم نے روکا نہ ہمیں رکھوانے کی ضرورت تھی جس نے روکا ہے وہ غیور عوامی علیہ السنت تھی الحمدللہ عوامی علیہ السنت غیرت مند عوامی علیہ السنت ہماری ہے ہم ان کی ہیں صحیح العقیدہ سنی ہمارے سر کا تاج ہے لہٰذا ویویلا کرنے کی رونے دونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گربان میں جان کر تھوڑا غور کیجئے انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی